اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں جامعہ علیہ عربیہ کے ایک ہنہار طالبین توحید علم کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور ناعت نبی سے ہم سب کو محضہ دیں میں ناعت پاک کے چندہ سوار آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرتا ہوں سمات فرمائے جمال مطلع سہر مگر تمام سادگیم جمیر صاف آئینہ مزاج میں شبخت گیم زبین تابناک سے ٹپک رہی تھی آگہی لپاس فخر میں ادا شناش شان خوش روی میرے نبی میرے نبی میرے نبی میرے نبی میرے نبی میرے نبی فلک سے ان کے قلب پر اتر رہی تھی آیتیں نگاہ میں گزا جپن زبان میں حلاو دیم خدا کی ان پہ خاص تھی نواجش علایتی خدا کی ان پہ خاص تھی نواجش علایتی وہاں گئے جہاں نہ جا سکے تھے جبرائی لدھی میرے نبی میرے نبی میرے نبی میرے نبی دیا اصول زندگی قدر سے کائنات کو دکھایا انہوں آستی کراستا حیات کو شکست فاسدی شہر نے تیرا بخت رات کو شکست فاسدی شہر نے تیرا بخت رات کو نبی کی جات پاک پر فداہ انیوں ابی میرے نبی میرے نبی میرے نبی میرے نبی دنیا اردو عدب اور شہر سخن کی بادشاہ فضائے فیضی کی یہ نادات کا سامنے پیش کی جا رہی تھی بڑے خوبصورت آواز کے ساتھ آپ سمات کر رہے تھے میں نے جیسا کی اٹا میں کہا کہ آج کا یہ اجلاس بندی گھاٹ کی سرزمین اور جامع محضرت کے لین LUGT ہو رہا ہے اور اس جلس کی صدارت فرمارے ہیں جامع آریہ آریہ کے مفتی و شیخ و رجیس مولانا محمد مزر عدمی افضہ اللہ و طول اللہ اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اسی جلاس میں گرد و نوا کے کئی اہم شخصیات کئی اہم علمی و دینی شخصیات بتشریف فرمائے ہیں یہ بات بلکل درست اور صحیح ہے کہ ہر علاقے کے اندر اور بطور خاص ان دیہاتی علاقوں کے اندر سال میں کمسکل ایک مرتبہ عالی پہ مانک کے اجلاس مرقید ہونا چاہیے آج کا جو یہ اجلاس مرقید ہو رہا ہے مسجد کے اندرہ بھی سمجھئے کہ ایک محدود مختصر دائرہ کے لئے لیکن سال میں ایک مرتبہ عظیب الشان اجلاس مرقید ہونا چاہیے جس میں گردنوا کے تمام علاقوں کو قائدہ مرد کیا جائے اور لوگ جھوک در جھوک اجلاس کے اندر آئیں یہ ایسا اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ اجلاس سے ایک فائدہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر حرکت پیدا کرتا جماعتی ملی دینی خیرت پیدا ہوتی ہے ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے اس کے لئے اجلاس مرقید ہونا چاہیے اور اسی کی آپ یوں سمجھئے کہ ایک چھوٹی سکری یہ آج کا اجلاس ہے اس لئے منتظمین کی ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ آئیں گا اجلاس منتظم کیا جائے تو اس سے بھی عالی اور بڑے پر مانے پر لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات کہہ دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سالانہ اجلاس کے ساتھ ساتھ آپ کو وقفے وقفے سے تربیتی پلگرام ہوئے مردوں کا بھی عورتوں کا اور ان تربیتی پلگراموں کے اندر آپ گردوں نواہ کے قدعور برمہ کو اور قدعور معلمات کو آپ بلائیے باقاعدہ تربیتی پلگرام کو نقل ہو تقریر نہ ہو بلکہ لوگوں کی عملی تربیت کی کیسے سلام کیا جائے کیسے مسافہ کیا جائے کیسے معنقہ کیا جائے مسجد میں کیسے داخل ہو گھر سے اس طرح نکلے گھر میں کیسے داخل ہو نماز کیسے پلیں وغیر وغیر ان چیزوں کی عملی تربیت اور یقین مانئے ایک گھنٹے دو گھنٹے کا جو یہ تربیتی پلگرام ہوگا اس کے اثرات بہت دور رس ہوں گے بلکہ جو بھی اس تربیت میں شریف ہوگا تعدم آخر اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا پہنچتا رہے گا اس لیے اس بات کو بھی مدد نگر رکھنا بے انتہالی بہرحال آج کا یہ جلاس منقض ہو رہا ہے اللہ کرے کی آج کے اس کا یہ جلسہ کامیاب ترین ہو اور اس کا فائدہ ہم سب سب پورے طور پر حاصل ہو مدد نگر مدد نگر مدد نگر